اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آسیر ناظرین یو ایس ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے آج کاروباری دن کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجان دیکھنے کو ملے ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس سے بھی گر گئی ہے آپ کو پھر بتاتے چلیں کاروباری دن کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجان ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس روپے سے بھی نیچے آگئی ہے ریپورٹ کے مطابق ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہفتے کے پہلے کاروباری دن کے آغاز میں ہی سٹاک مارکیٹ میں ایک سو چودہ پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ڈالر دو روپے پنتالی پیسے سستہ ہو گیا ہے ڈالر دو روپے پنتالی پیسے مزید سستہ ہو گیا ہے جس کے بعد انٹر بینکنگ میں ڈالر ایک سو انچاس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ہے اور اس سے پہلے ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس روپے اکانوے پیسے تھی انٹر بینکنگ میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے جمعہ کو ڈالر ترونچہ پیسے سستہ ہو کر انٹر بینکنگ میں ایک سو پچاس روپے اکانوے پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ایک سو اکنجھر پیسے ستر پیسے پر بند ہوا منگل اکی مئی کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بلاند ترین ستہ پر پہنچ گئی البتہ اب ڈالر ایک سو انچاس روپے پیچاس پیسے کا ہو گیا عوام نے زخیرہ کی ہے ڈالر واپس کرنا شروع کر دیا ہے اور ڈالر کی اس کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہونے لگا یاد رہا کہ ایک ہی روز میں دن میں قیمت میں دو مرتبہ کمی دیکھنے میں آئی تھی انٹر مارکیٹ میں روپے کی قدر میں امریکی کرنسی کی قیمت ایک سو پچاس روپے کانوے پیسے تھی اور معاشی تذیعہ کاروں کے مطابق سو دیر آپ سے ادھار تیل ملنے کے بھی خبر کے بحث توقع کی جاری ہے کہ مستقبل میں روپے کی قدر پر دباؤ کم ہوگا لیکن دوسری جانب معاشی مہرین کے مطابق ڈالر کی قیمت میں کمی اور پیسے کی قدر میں استقام صرف وقتی ہے کیونکہ بجٹ کے بعد ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اتوار چڑھو شروع ہونے کا امکان ہے دوسری جانب ایندہ دو ماہ کے لیے منیٹری پلیسی کا اعلان کیا جائے گا مہرین کے مطابق شرح سود میں اضافہ کا امکان ہے مہرین کے مطابق شرح سود بڑھنے سے کاروباری لاغت اور حکومتی کرزوں میں اضافہ ہوگا حکومتی مقامی کرزوں میں تین سو عرب کا اضافہ کا خشش ہے گاڑیوں اور گھروں کی خریداری پر مقارز لنا مائیں گا پڑے گا گاڑیوں اور گھروں کی خریداری میں کم ہی آئے گی